دو ہزار تئیس سے چوبیس کے اندر پولٹری فارم کرنے میں کتنا فائدہ ہوگا کتنا نقصان ہوگا اور دو ہزار بائیس سے تئیس میں بہت بڑی نقصان کی سب سے بڑی وجہ کیا بنی آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکرس کریں گے فیزیبیلٹی رپورٹ ڈسکرس کریں گے کہ اگر آپ دو ہزار تئیس یا چوبیس میں پولٹری فارم کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایکسپیکٹڈ کتنا پروفٹ ہو سکتا ہے اور پروفٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا یا نقصان ہوگا یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ایک ایک فگر کے ساتھ کلکولیٹ کریں گے اور چیک کریں گے کہ ایک مرگی کتنے کی پڑے گی انڈے کا ریٹ کیا ہوگا ریٹرن کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکرس کریں گے سیکنڈ جو بندہ پولٹری فارم کرنا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اس میں ہم کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتائیں گے جو دوہزار بائیس میں اور تئیس میں ہم نے فیس کی ہیں جس کی وجہ سے پولٹری فارم میں بہت بڑا نقصان ہوا ہے وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں دوہزار تئیس اور چوبیس میں پولٹری فارم میں کتنا فائدہ کتنا نقصان ہونے والا ہے تو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے دوہزار تئیس میں مطلب کہ ابھی اگر آپ چوزہ دالتے ہیں آپ کی وہ پروڈکشن دوہزار چوبیس میں سٹارٹ ہوگی چوبیس کی سردیوں میں آپ کو ریٹین آنا شروع ہوگا تو ایک مرگی کی کوسٹ آپ کو کتنی پڑے گی ہم یہ فیسیبیلٹی سٹم رپورٹ بنانے تقریبا تین ہزار مرگی کی کم سے کم بھی اگر آپ نے پولٹری فارمنگ سٹارٹ کرنی ہے تو تین ہزار مرگی لازمی آپ نے لینی ہے تین ہزار سے کم میں کوئی فائدہ نہیں ہے کم سے کم تین ہزار مرگی پالے اور دیکھیں تین ہزار مرگی میں ابھی دیکھتے ہم کتنے کی وہ مرگی پلے گی سب سے پہلے ایک مرگی کا ریٹ ہم نکال لیتے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ ایک مرگی کی کیا کوسٹ ہے اس ٹیم فیڈ کا بیک جو پچاس کلو کا ہے وہ سکسٹی سکس ہینڈر ٹونٹی روپیز کا پاڑا ہے اور ایک کلو فیڈ جو ہے وہ ایک سو بتیس شاریہ چار پے کی پاڑی ہے یہ فارمر کو پاڑی ہے ڈسکاؤنٹ کے بعد اگر آپ باہر مارکیٹ سے لیں گے تو آپ کو اس سے مہنگی پڑے گی لیکن فارمر کو سو بوریاں چاز بوری پچیس بوری کے اوپر نا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے تو یہ وہ ڈسکاؤنٹیڈ ریٹ والا میں نے یہاں پہ ریٹ لگایا ہے ون تھلٹی ٹو پائنٹ فور جو ہے ایک مرگی کو پروڈکشن تک آنے تک ساڑھے سات کلو ایک چوزے کو ضرورت ہوتی ہے جب تک وہ پروڈکشن پہ آتی ہے ساڑھے سات کلو فیڈ کھاتی ہے اس حساب سے دیکھیں تو چوزے سے مرگی تک یہ ریٹ جو ہے وہ نائن نائنٹی تھری رپے کی فیڈ کھا لے گا یہ ساری چیزیں میں نے فیڈ کلکلیشن آور ایڈ چارجیز چوزے کی قیمت پیشے سب ویڈیو میں میں نے بتائی ہوئی ہے یہ ایک رفلی آپ کو بتا رہے ہیں جو فارمر ہیں وہ سمجھ جائیں گے جن کو زیادہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں وہ میری پرانی ویڈیوز نکال کے دیکھیں اس میں ایک ایک چیزیں بتائی ہی ہے ہم نے بروڈنگ کے خرچے ہر چیز الگ لگ کر کے بھی بتائی ہوئی ہے تو وہ چیزیں آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہم آپ کو آور ایڈ کوسٹ ایسے ہی بتا رہے ہیں اس ٹمچوزے کی قیمت کم سے کم سو رپے لازمی ہوگی اسی روپے کا بھی مل جائے گا نوے کا بھی مل جائے گا لیکن سو رپے کا لازمی ملے گا آور ہیڈ کوسٹ تین سو رپیہ نورملی یہ آور ہیڈ کوسٹ جو ہوتی ہے سو ڈیڑھ سو ایک سو بیس رپے یا میکسیمم دو سو رپیہ ہوتی ہے تین سو رپیہ آور ہیڈ کوسٹ رکھنے کا مقصد کیا ہے یہاں پہ آپ نے ایک بہت امپورٹن چیز سننی ہے کہ دو ہزار بائیس اور تئیس میں جو بھی جو پروڈکشن سٹارٹ رہی تھی فارمر کو نقصان کیوں ہوا تھا جو مارکیٹ میں فیڈ مل رہی ہے وہ فیڈ بہت کندی کوالٹی کی مل رہی ہے اس میں بالکل سویا بھی نہیں ہے پروٹین اور فیٹس کی جو مقتار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے چوزہ سے لے کے مرگی تک مرگی اپنا سکیلٹن سسٹم جو ڈانچہ ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کی مضبوطی وہ ٹھیک طریقے سے مرگی اپنی گروہت نہیں کر رہی اس فیڈ کے اوپر آپ کو ڈیفرنٹ ایمیون بوسٹر ملٹی ویٹامن ساتھ لازمی دینے ہیں جب آپ نے چوزہ پال رہے ہیں چوزہ پران لے کے درمیان آپ نے اس کو بہت زیادہ دباک ایمیون بوسٹر دینے ہیں آپ نے اس کو ملٹی ویٹامن دینے ہیں تاکہ اس کا جو بوڈی کا سٹکچر ہے وہ بڑا ہو سکے وہ صحیح طرح بنے اگر اس کا سٹکچر بڑا نہیں ہوگا اس کا وزن کم رہ جائے گا تو مرگی کے انڈے کی سائزنگ کا مسئلہ آئے گا مرگی میں پرولیپس آئیں گے انڈے کی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ہوگی ایون مرگی کی کوانٹی انڈے کی مرگی کبھی بھی آپ کی نائنٹی فائی پرسنٹ تک پیک پروڈکشن کو ٹچ نہیں کرے گی ایٹی پرسنٹ سے اوپر جھوئی جائے گی اس میں پرولیپس جیسے مسئلے آ جائیں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو دوزار بائیس اور تئیس میں فارمر نے نقصان کی ہے اگر تو آپ تئیس اور چوبیس میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو لازمی مند نظر رکھتے ہوئے آپ نے چوزے کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے چوزے کی پرورش میں بہت اچھی طریقے سے آپ نے کرنی ہے سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز اور تیران رکھنی ہے تیس چوزوں کے لیے آپ نے ایک برتن لگانا ہے اور پچاس چوزوں کے لیے ایک پانی والا برتن لگانا ہے اگر آپ کے کئی بار یہ ہوتا ہے کہ فارم کی کپیسٹی کم ہوتی ہے اس میں برتن پانی والے برتن اور فیڈر جو ہیں وہ کم لگی ہوتے ہیں اور اس میں ہم چوزہ زیادہ دال دکھتے ہیں اس سے بھی مرگی جو ہے اس میں سائزنگ آ جاتی ہے کچھ مرگیاں ایک کلو کی ہو جاتی ہیں اسی ٹائم پر کچھ مرگیاں چھ سو گرام کی رہ جاتی ہیں تو ان سائزنگ کو آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے پہلے تو فیڈیں اچھی آتی تھی تو سائزنگ ہو بھی جائے تو مرگی اپنی گروت کر لیتی تھی لیکن آپ فیڈوں میں بہت زیادہ گھند آ رہے ہیں اس لیے آپ نے سائزنگ کو کنٹرول کرنا ہے اگر آپ نے نقصان سے بچنا ہے تو یہ ایک راؤنڈ آف تیرہ سو کچھ فگر بنتی تھی لیکن ہم نے پوری چودہ سو رپیہ لے لی چوزے سے مرگی تک بننے تک ایک مرگی کے اوپر چودہ سو رپیہ کا خرچہ آئے تھا یہ دو سال پہلے چھ سو سات سو آتا تھا لیکن اب بہت زیادہ خرچہ ہو گیا ہے اگر کوئی فارمنگ سٹارٹ کر رہا ہے تو وہ دیان رکھے اس سے کم کبھی بھی خرچہ نہیں آ سکتا کیونکہ میں خود فارمر ہوں میں پچھلے کافی سالوں سے فارمنگ کر رہا ہوں مجھے پوری ایک جو کلکلیشن ہے یہ ایکزیکٹ بتا رہا ہوں کوئی پتہ نہیں فیڈ کا ریٹ اگر اوپر چلا گیا یہ تو آج دوزار تئیس کا چھٹا مہینے کی گیارہ تاریخوں میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اگر تو آج کے بعد فیڈ کا ریٹ انکریز ہو جاتا ہے تو یہ ریٹ اوپر ہی جائے گا کم نہیں ہوگا تین ہزار اگر آپ نے پرندوں کا فلاک دالنا ہے تو چودہ سو رپے کے حساب سے فورٹی ٹو لیک رپے آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر بیالیس لاک رپے آپ کے پاس ہے تو آپ کام سٹارٹ کریں ادروائز بلکل بھی آپ کو یہ کام سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ مرگی نہیں پال سکیں گے یہ خرچہ لازمی ہوگا تین ہزار بارٹ کے اوپر تو یہ ہو گیا تین ہزار بارٹ کے اوپر سرچہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں پروفٹ کتنا ہو سکتا ہے تو نیکسٹ ہم اپنے پارٹ میں پروفٹ دیکھتے ہیں اگر بات کر لیتے ہیں پروفٹ کلکلیشن کی اچھے اس کیس میں ہم نے دیکھیں پوری تین ہزار مرگیاں ہی لی ہیں اگر تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی مرگیاں مر بھی کیوں لیکن اگر آپ تین ہزار چوزارڈر کرتے ہیں تو وہ دو پرسنٹ ایکسٹرا بھی دیتے ہیں تو اس دو پرسنٹ کی ہم نے موٹیلٹی کر دی ہے ہم نے جسٹ ایک آئیڈیل کیس لیا ہے کہ آپ کی تین ہزار کے تین ہزار برڈ سارے بڑے ہو گئے ہیں وہ 2% ہی مرے ہیں تو اگر پروڈکشن دیکھیں جائے آپ کی پہلے سال تو وہ 94% ہوتی ہے پہلے 97% ہوتی تھی لیکن آپ فیڈیں اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ 97% نہیں جاتی 94% تک ہی یہ پروڈکشن جاتی ہے 95% تک بھی چلی جائے گی لیکن 97% 98% ٹچ نہیں کرے گی اگر 94% تک جائے تو وہ 2820 ہنڈے ہیں ایک مرگی پر ایک دن میں 110 کرام فیڈ کھاتی ہے 103 ہزار مرگیاں ہیں تو وہ آپ کی ایک دن میں 330 کلو فیڈ کھائیں گی اگر فیڈ کا ریٹ یہی رہتا ہے 132 روپے تو آپ کو ایک دن کا جو خرچہ آئے گا وہ 43,692 روپیز آئے گا یہ آپ کا ایک دن میں جو آپ نے مرگیوں کو فیڈ کھلانی ہے یہ اس کا خرچہ ہے ایوریج ایک کی جو پرائز ہوتی ہے وہ اس سال تو 9000 بھی ٹچ کی ہے لیکن ہم نے ایوریج پرائز لی ہے کیونکہ مارکیٹ میں لیس بھی چل رہی ہوتی ہے ساری چیزیں تو فارمر کو آلموس ایوریج جو ہے وہ 8200 روپیز پر پیٹی انڈے کی پرائز مل رہی ہوتی ہے ایک پیٹی میں 360 انڈے ہوتے ہیں یہ شاید میں نے تھوڑی سی کم لی ہے لیکن کم لینی بہتر ہے کیونکہ آپ کی کلکولیشن اچھی ہوتی ہے زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے آپ کے پاس زیادہ آ جائیں گے پیسے لیکن تھوڑی سی آپ کو کم رکھنی چاہیے روزانہ جو آپ کی 3000 مرگیوں کی جو انڈے آ رہے ہوں گے وہ 7.11 ٹری ہے سات پیٹی گیارہ ٹری ہے اس کو ہم نے ایوریج آٹ پیٹی کر دی ہے کیونکہ پروڈکشن اوپر بھی ہو سکتی ہے 95% بھی ہو سکتی ہے تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی آٹ پیٹی لے لیے کیونکہ انڈے کا ریڈ بھی ہم نے تھوڑا سا کم لیا ہے ڈیلی جو انڈے سے آپ کا ریونی ہو آئے گا کتنا انڈے سے ریٹن آئے گا آٹ پیٹی اگر آپ 8500 کے حساب سے بیچیں تو آپ کا 65600 رپیہ ریٹن روز کا آئے گا ڈیفرنس کیا ہے خرچہ آپ نے دن کا کیا کرنا ہے جو فیڈ کھلانی ہے وہ 4300 یہ ہے اور جو انڈے کا ریٹن آئے گا وہ یہ آئے گا اس کو دونوں کو مائنس کر لو تو ایک دن میں آپ کو اکیس ہزار نو سو آٹھ رپے بچ رہیں مہینے میں آپ کو اس کو تیس سے ملٹیپلائے کر دو تو چھ لاکھ ستاون ہزار بچ رہیں لیکن اس میں سے آپ نے تھوڑا سا فارم کا رینٹ بھی دینا ہے اور بندے کا خرچہ بھی نکالنا یہ دونوں چیزیں نکال لو تو یہ اوپر کا 57000 نکال دو کیونکہ 3000 چوزے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا فارم چاہیے ہوگا اس کا رینٹ میکسیمم بھی ہوا تو بارہ تیرہ زار ہوگا بندے کا جو خرچہ ہوگا آپ نے جو لیبر رکھی ہے اس کو بھی پچیس سے چھبیس تائیس زار پیا اس کی سیلری ہوگی اور تھوڑا بوت آور ہیڈ جو خرچہ آ جاتا ہے بیچ میں ملٹی وائٹامنس چلانے کا تو وہ یہ ایک آئیڈیل کیس میں ہمیں آپ کو بتا رہا ہوں تو میرے یہاں پہ چھے مہینے میں ریٹن جو ہے وہ سکس ففٹی سیوانی چھے لاکھ رپیہ لیا ہے چھے مہینے میں آپ کو چھتیس لاکھ رپیہ ریٹن ہوگا چھے مہینے اس لیے لیا ہے کہ میکسیمم جو انڈے کی مارکیٹ ہوتی ہے وہ سردیوں کے چھے مہینے ہوتے ہیں اور پروڈکشن بھی جو مرگی ہے وہ نائنٹی فور پرسنٹ تک چھے مہینے تک ہی دیتی ہے چھے مہینے کے بعد مرگی کی پروڈکشن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ پر ایٹی نائن پر آ جاتی ہے دوسرا چھے مہینے کے بعد گرمی شروع ہو جاتی ہے گرمی میں بھی آپ کو کچھ تھوڑا سا لاکھ دو لاکھ تین لاکھ تھوڑا بہت بچی جاتا ہے لیکن لیس اتنی زیادہ جا رہی ہے آگے چھے مہینے کی گرمیوں کو آپ نو پروفٹ نو لاؤس پر کنسیڈر کریں اگر آپ نو پروفٹ نو لاؤس پر کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر اگلے سال دوبارہ جب آئے سردی آئیں گی اس ٹیم تک آپ کی مرگی کی پروڈکشن میکسیمام ایٹی پرسنٹ تک ہوگی یہی فارمولہ رکھ کے آپ ایٹی پرسنٹ پر کلکلیٹ کر لیں چھتیس لاکھ رپیہ یہ ہے ایک سال میں آپ نے فورٹی تھری لاکھ لگا کے چھتیس لاکھ رپیہ ریٹن لیا ہے اگلے سال بھی آپ میکسیمام اسے ریٹن جو ہے میرے آئیڈیے میں مرگی کو بیچ کے سب کچھ بیچ بچا کے کیونکہ میڈیسن کے خرچے شرچے سارا کچھ کر کے نہ بہت زیادہ خرچہ آ جاتا ہے کبھی ایک بار مولٹنگ بھی کرنی پڑ جاتی ہے تو دوسرے سال میں آپ مرگی میں سے ستارہ لاکھ سے زیادہ ریٹن نہیں لے سکتے صرف ینگ مرگی سے آپ کو پیسے بچتے ہیں دوسری سال کی مرگی سے اتنے پیسے نہیں بچیں گے ستارہ لاکھ رپیہ وہ ہو گیا اینڈ پہ جو آپ نے مرگی بیچنی ہے وہ کنڈم مرگی جو ہے اس کا آپ میکسیمم چار لاکھ رپیہ دال لیں تو یہ ستارہ اور چار ہو گئے اکیس لاکھ رپیہ پونٹی ون لیک یہ ہو گیا تو یہاں پہ اگر ہم آپ کو رفلی دیکھیں چھتیس لاکھ رپیہ آپ نے پہلے سال میں کمائیا دوسرے سال میں اکیس لاکھ رپیہ کمائیا ہے تو اکیس ٹوٹل آپ نے فورٹی تھری لیک لگا کے جو آپ کا ریٹن ہوگا وہ ففٹی سیون لیک رپیہ ہے یہ آپ کا ریٹن ہوگا میکسیمم جو ہے اس سے زیادہ میرا نیک حیال کے کسی بھی طرح ہوگا میبھی آپ کو کلکولیٹ کر لے لیکن مرگی میں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے کبھی بیماری کبھی ملٹی ویٹامن میڈیسن یہ ساری چیزیں آپ کو کر کے نہ کچھ نہ کچھ لازمی ہی آجاتا ہے تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں ففٹی سیون مائنس فورٹی تھری کریں تو آپ نے دو سال میں ملگی میں چودہ لاکھ رپیہ کا ریٹن ہے اور وہ بھی ڈاؤٹیڈ ہوتا ہے کہ چودہ رہے گا اس چودہ کو نہ کنسیڈر کریں دو سال میں فورٹی تھری لیک لگا کے آپ یہی سوچیں کہ میں اس سے دس لاکھ ہی کماؤں گا اور جو آپ کی محنت ہے جو روزانہ اپنے فارم پہ جانا ہے منیٹرنگ کرنی ہے ایک ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو میرے خیال سے پولٹری فارم کا ووم پروفٹ مارجن جو پہلے ہوتا تھا وہ اب نہیں رہا اگر تو آپ آج سے تین سے چار سال پہلے کی فارمنگ نکال کے دیکھ لیں آپ نے پولٹری فارم اگر دس لاکھ کی انویسمنٹ کی ہے تو آپ دس کے اوپر دس ہی آرام سے دو سال میں کماؤ لیتے تھے کیا پتا آپ دس کے اوپر پچیس بھی آپ کا ریٹن آ جاتا تھا کبھی دس لاکھ لگا کے آپ نے واپس پچیس لاکھ رپیا نکال لیا اس میں سے تو مطلب دس کے اوپر پندرہ لاکھ کی آپ ریٹن کر سکتے تھے لیکن اب وہ سینیریو نہیں رہا فیڈ کے ریٹ بہت زیادہ چلے گئے ہیں انڈے کا ریٹ اس طرح نہیں ہے لوگوں میں انڈے کی خرید کی سکت نہیں ہے آپ مارکیٹ میں چار سو روپے درجن کر دیں تو کون آپ کا انڈہ خریدے کا اور فیڈ کا ریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کوسٹ جو ہے وہ پولٹری فارمنگ کی بہت زیادہ انکریز ہوگی ہے بہت سارے فارم پولٹری فارمنگ فارمر جو ہیں وہ پولٹری فارمنگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہنے میں آ رہا تھا کہ لوگوں نے اس سال مرگی نہیں دالی تو ہزار تئیس کے شروع میں تو ہزار چوبیس کے شروع میں انڈے کا ریٹ بہت زیادہ ہوگا میں بھی ایک دو مہینے ایسے ہوں کہ انڈے کا ریٹ بہت زیادہ ہو لیکن جب ریٹ زیادہ ہوتا ہے تو نکل آتا ہے لیکن مارکیٹ میں لوگ خریدار کم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سٹوک زیادہ جمع ہو جائے تو وہ انڈے کا ریٹ آٹومیٹک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی گی اور کوئی بھی آپ کے سرکل میں سے پولٹری فارم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو یہ ویڈیو لازمی سرکولیٹ کریں اور میں نے اپنی طرف سے ایک بیسٹ ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اب ڈیشیجن آپ کا ہے کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں ایک بندے کے پاس ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ضائع بھی کر سکتا ہوں اور چلو فورٹی تھری لگا کے کچھ تو آئی رہنا تو وہ بندہ کر سکتا ہے لیکن ایک بندہ اگر وہ یہ سوچ رہے کہ میں نے اپنے گھر کا نظام اور سارے سرکل اسی فارمنگ سے چلانے تو میرا ایک اچھا مشورہ یہی ہے کہ اس کے لئے وہ پولٹری فارم کا کام مت کرے اور اس میں تھوڑا سا دو چار چیزیں شاید دو چار لاکھ رپیہ اوپر نیچے ہو جائے لیکن دو سے تین لاکھ رپیہ کا ہی ڈیفرنس آئے گا کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں آسکتا کہ آپ دس سے بیس لاکھ ہو جائے میرے اندازے میں یہ دو سے تین لاکھ ہی اوپر نیچے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہوں گے تو ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ